کہ ہمارے ایم پی ایس کو بلائیں یہ وہاں پر ڈیٹیل سب اداروں کو پتا ہے یہ کور کمانڈر صاحب کو بھی پتا ہے گورنر شاہ فرمان صاحب کو بھی پتا ہے اور وہ بھی تو وہ علاقہ سبائی گورمین کے ساتھ ہے نا محمد خان کو بھی پتا ہے تو ایک واقعہ یہ ہے دوسرا واقعہ میں آپ کو بتا دوں وہ اتنا خطرناک آ رہا ہے کہ یہ کمران صاحب ابھی ہیں اگر میری بات کو ذرا سن لیں لیکن جب یہاں پر کوئی بات کرتے تو منسٹر آپ اس میں گپ لگاتے ہیں کسی کو توجہ نہیں دیتے اور میں نے اس کا تین بار نام بھی لیا کمران تھا لیکن وہ سنتا نہیں ہے کہ کم از کم ایک پوزیشن لیڈر مخاطب ہے اور آپ آپ اس میں گپ لگاتے بات تو سنو کام کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ تو خیر ابھی جی کمران صاحب گئے تھے ہمارے چار وزراء جانی خیل میں وہاں پر چار لاشے اکیس دن کے بعد ملیں اور لاشے جب لوگ مجبور ہو گئے پندرہ بیس دن کے بعد تو انہوں نے فیضلہ کیا کہ ہم لاشوں کو اسلام آباد لے کے جائیں گے اور جب بنو شہر پہنچے تو پہلی بار تاریخ میں پولیس نے شیلنگ کی وہاں پر لاشوں پہ اور پھر محمود خان صاحب چلے گئے وزیرالہ صاحب اور وزراء چار پہلے گئے تھے ان لوگوں سے مذاکرات کی ہے ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے دو مہینے تقریباً ہو گئے ہوں گے ابھی تک صرف پئیسے دینے کے علاوہ کہ اس میں ایک سکتہ پئیسے دینے کا بھی وہ تو ملے ہیں باقی کسی پہ عمل نہیں ہوا ہے ابھی جی چار دن ہیں جانی خیل میں ایک اور آدمی کو وہاں پر قتل کیا ابھی پورا جانی خیل نہیں پورے بنو اور شمالی وزیرستان کے لوگ درنے پہ بیٹے ہیں لاش کو پلاسٹک میں بن کیا ہے کہ اس کی بدبونہ ہے درنے والے جگہ پہ لاش بھی پڑی ہے میرے ساتھ بیرات کو راستہ کیا اور شام محمد خان ہمارے جو وزیر ہے اس کا صبائی حلقہ ہے ابھی جی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں میں لحاظ رکھتا ہوں آپ کی بات تھا کہ سوالات ہے اور ٹائم تھا لیکن یہ ضروری باتیں ہیں ابھی وہ لوگ مجھے بیرات کو کہہ رہے تھے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ اس لاش کو دوبارہ ہم یا وزیرالہ کے گھر کو لے جانے والے ہیں اور یا اس لاش کو ابھی پیر ہم وزیرالہ کے گھر کو لے جانے والے ہیں میں پرسو سے یہاں پر بات کر رہا ہوں کہ بنو کا جو انتظامیہ ہے کمیشنر اور ڈی سی فیل ہے ایک کا تجربہ نہیں ہے نہ پی ایم ایس کا ہے نہ سی ایس ایس کا ہے اور دوسرا ینگ لڑکا ہے فرس پوسٹنگ ہے جو کوئی زبان پر بات کرتے اس کو تین ایم پی او میں جیل ڈالتا ہے ابھی جی اگر یہ آج تک آپ دیکھ لیں صبحی گورمیٹ نوٹس لیں میں تو اپنے چیف سختی سے گلہ کروں گا کہ اس طرح نہ اہل لوگوں کو سامری آپ بیچتے ہیں آپ تجربہ کار آدمی ہیں اگر ایڈمنیسٹیشن سے کسی کا تعلق نہ کیوں بیچتے ہو ابھی یہ دوبارہ نہ وہاں پر لوگوں کے پاس کمیشنر گیا ہے نہ ڈی سی کا کوئی رابطہ ہے اس دارنے میں بیچارے پولیس والوں سارا کام پولیس پہ سنبال رہے ہیں تو خدا نہ کرے اگر یہ لاش ابھی دوبارہ پشاور آنا یہ ہزاروں لاکھوں لوگ آ گئے تو پھر اس کے بعد جائیں گے یہ لوگ تو ابھی سے گورمیٹ ذرہ ایڈمنیسٹیشن اگر فیل ہے تو ہٹا دینا خدارہ اس ملک کو بدنامی سے اور جمہوریت سے لوگوں کا دلبرداشتہ ہو جائیں گے اور جب اس ایوان کی بات کبھی کوئی اثر نہ ہو وزیرالہ جاتا ہے اگریمنٹ کرتا ہے اس کا بھی کوئی پاس نہ ہو تو پھر لوگ کیا ہے جی تو لوگ تو پھر مجبور ہو جائیں گے میری گزارش یہ ہے کہ فوری طور پہ صوبائی گورمیٹ جانی خیل میں جائیں اور ڈی سی اور کمیشنر سے یہ پوچھے کہ چار دین سے لاش ہزاروں لوگوں کے سامنے پڑا ہے ڈی سی صاحب آپ جانی خیل گئے ہیں کمیشنر صاحب آپ جانی خیل گئے ہیں آپ نے کسی کے ساتھ رابطہ کیا ہے جانا گئی یہ حال ہو تو آپ سے بھی لوگوں کی نفرت ہو جائے گی اس ایوان سے بھی ہو جائے گی مجھ سے بھی ہو جائے گی اور وہ دین پھر بڑا خطرناک ہوگا پھر جب بغیر مشہران کے لوگ نکلیں گے تو وہ بڑا نقصان ہوگا میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں بڑی غور سے اور ایوان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ میں نے صرف یہ مسئلہ سنگینی حالات بچانے کے لیے آپ کے سامنے پیش گیا کہ اس کا پہلے سے تضارت کیا جائے اور جو معاہدہ پہلے ہوا ہے اس پر